گلزار امام شمبے کے بی این اے سے علائدگی کے بعد ڈپٹی کمانڈر سرفراز بنگلزائی بی این اے کے کمانڈر بن گئے تھے بہارت کے پاکستان دشمن سازشوں کا سب سے بڑا حدف بلوچستان رہا ہے کیونکہ یہ بات پاکستان دشمنوں کی علم میں ہے کہ پاکستان کی ترقی کا راستہ بلوچستان سے جاتا ہے بی این اے کمانڈر ستر ساتھیوں سمیت قومی دھارے میں شامل کمانڈر سرفراز بنگلزائی نے ہتھیار ڈال دیئے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی شہید کے ہیلیکاپٹر پر حملے کا اعتراف بھارت کی ملوث ہونے کا انکشاف کہا بھارت سے پیسے لے کر اپنے لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے مضمون مقاصد کے لیے بلوچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے عام بچوں کو ورگلا کر حملوں کے لیے بھیجا جاتا ہے نگران وزیر آزم انوار اڑھکاکڑ کا بی این اے کمانڈر کے سیرنڈر کرنے کے واقعے کا خیر مکم سوشل میڈیا کی ویب سائٹ پر اپنے ٹویٹ میں لکھا میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیز خاص اور پر آئی ایس آئی کی کوششوں کو سراہتا ہوں جنہوں نے پیچیتہ منصوبے پر عمل درامت کیا اور اس کی قیادت کی ملک بھر میں انتخابی عمل کا آغاز زبردست جوش و خروش کون کہاں سے الیکشن لڑے گا بڑے نام میدان میں آگئے نواز شریف آصف زرداری بلاول بھٹوس شہباز شریف اور مریم نواز نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے شہباز شریف مریم نواز بھی مقابلے کے لیے تیار بانی پی ٹی آئی تین حلقوں سے الیکشن لڑیں گے علیم خان قومی اور صوبائی دونوں نشستوں پر مقابلہ کریں گے شیخ راشد شفیق نے این اے چھپن ستاون سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے بائیس دسمبر فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ تیز دسمبر کو الیکشن کمیشن امیدواروں کو فیرست جاری کرے گا پربیس خرطک کی جماعت تنام تبدیل کرنے کی منظوری پاکستان تحریک اصلاحات کا نام پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہوگا الیکشن کمیشن نے ریجسٹریشن کی منظوری دے دی ایک سو پچھتر ریجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی فہرش چاری پی ٹی آئی کا نام سابق پارٹی چیئرمن کے ساتھ شامل نولی کے صدر شہباز شریف کے نام سے ریجسٹرڈ پیوز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو پی 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 پارلیمنٹیرینز کے چیئرمن آصف سرداری عام انتخابات میں سیاسی جماعتیں خواتین کی پانچ فیصد نمائندگی کو یقینی بنائیں خواتین اور مردوں کو یقصہ مواقع فرام کیا جائیں جماعتیں ووٹ سے محروم کرنے کا کوئی زبانی معاہدہ نہیں کریں گی سرکاری ملازم سیاسی جماعت کی معاہد نہیں کر سکتے جماعتیں یا ان کے ایجنٹ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعاون کریں گے جماعتیں میڈیا کے خلاف ہر قسم کے تشدد سے کارکنوں کو روکیں گی الیکشن کمیشن کا سیاسی جماعتوں کے لیے ذابطہ اخلاق جات گزارشات تھی جو سن لی جاتی تو بہتر ہوتا مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم الیکشن کمیشن پر اعتراض اٹھا دیں چیف الیکشن کمیشنر پر عدم اعتماد کا اظہار کریں دیکھئے الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو مدو کیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو انتخابات کا انعقاد بروقت ہونا چاہیے مسلم لیگ نون کا الیکشن کمیشن پر بھرپور اعتماد کا اظہار عطا تارڑ کہتے ہیں عام انتخابات جاتے ہیں الیکشن کمیشن پر اعتماد ہے الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنانا رباس بنتا جا رہا ہے عام انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے خلقہ بندیوں پر ہماری سفارشات سن لی جاتی تو اچھا ہوتا عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے تمام جماعتوں کو بلایا خود کام صحیح کرتے نہیں تینی الزام الیکشن کمیشن پر لگاتے ہیں کاغذات نامزدگی کے لیے تین روز کم ہیں وقت بڑھایا جائے جے یو آئی اور ایم کیو ایم نے چیف الیکشن کمیشنر کو خطوط لکھ دیئے کامران مرتضیٰ کا کہنا تھا انتخابی شیڈیول میں ترمین کی جائے خالد مقبول صدیقی نے لکھا کاغذات نامزدگی کے لیے فارمیلٹیز کی طویل فیرست ہے تاریخ میں توسیح ہونی چاہیے خلقہ بندیوں کے تنازیات سے زیادہ ضروری انتخابات کا انقاد ہے الیکشن شیڈیول آنے کے بعد انتخابی عمل ڈی ریل نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ نے دوٹ و کلفاظ میں واضح کر دیا خلقہ بندیوں کے خلاف ترخواستوں پر تحریری حکم نامہ جاریہ دارت نے کہا انتخابات کے لیے گھڑی کی سوئی آگے بڑھ رہی ہے تاخیر سے لاکھوں سیاسی کارکنوں اور ووٹرز کے بنیادی حقوق متاثر ہوں گے ایک ایسے شخص کو لانا تھا اقتدار میں جس کے پلے کچھ بھی نہیں تھا یعنی ہمیں نکالنا تھا اس کو لانا تھا یہ جنڈا تھا اور اس کو لے آئے اور دیکھیں اس نے کیا ملک کا بٹھا بٹھایا یہ مہنگائی اس کے آنے کے فوراں بعد شروع ہو گئی بجلی فوراں بعد مہنگی ہو گئی ہر چیز جو ہے نو اس میں ہر چیز لوگوں کی پوائنچ سے بار ہو گئی یہ سارا کچھ اس کے دور میں ہوا ہے چار دن ترقی کے بعد پھر دس دن ہم پھر پیچھے چلے جاتے ہیں ایسے شخص کو اقتدار میں لائے گیا جس کے پلے کچھ نہیں تھا اس شخص کے آنے سے مہنگائی بڑھ گئی اب ہم کسی سے گلا نہیں کریں گے آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو رہا ہے نواز شریف کا پارٹی رہنواؤں سے خطاب کہا الیکشن کی تیاری پوری ہے جالی کیسز میں ڈیرھ سو پیشیاں بھکتی ہیں سزا پائی یہ کیسز اب ختم ہو رہے ہیں جہاں آسر و رسوخ ہے دوسری پارٹیاں وہاں پر ان سے کمپیٹ نہیں کریں گی بلکہ ان کو کمپلیمنٹ کریں گے فیصلے کنوینر ہمارے علم مبول صاحب ان کے ہاتھ میں سارے فیصلے ہیں اور جس جس کو وہ جہاں جہاں کے لیے کہتے چلے جا رہے ہیں وہاں وہاں پر لوگ آپ کو وپیر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے فارم بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اتفاق ہو گیا جس پارٹی کا جہاں آسر و رسوخ ہوگا اتحادی جماعتیں سپورٹ کریں گی ایمکیم کے سینئر ڈیپٹی کنوینئر مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ایمکیم منظم اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں کنوینئر قالت مقبول کے ہاتھ میں سارے پیسے ہیں وہ جن کو جہاں جہاں سے کہیں گے وہ وہاں سے الیکشن لڑے گا ایکشن ہوگا جو بھی حکومت آئے گی وہ حکومت اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتی ہے کل کو کوئی اتجاج میں آکے ادھر آپ کی بیلڈنگ کو آگ لگا دیں کیا یہ سٹرکچر ڈیزرف کرتا ہے جس کے پیچھے اتنی انویسمنٹ ہوئی ہے اگر ایسے کوئی کرے گا اس کو چند قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا الیکشنز آٹھ فروری کو ہی ہوں گے کسی سیاسی لیڈر کو کسی سیاسی پارٹی نے جیل میں نہیں ڈالا نگرہ وزیراعظم کے طلبہ کے سخت سوالات کا تحمل سے جواب انوار الحق کاکر بولے قانون ہاتھ میں لینے والوں کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا جمہوریت اور حکومت کو کارکردگی کی بنیاد پر دیکھنا ہوگا ریاست کے سویل اور سیکیورٹی سے مطالق اقدامات دو اہم کردار ہیں مقبولیت بہتر ڈیلیوری میں تبدیل نہیں ہوتی تو تباہ کن ہوتی ہے بشرا بی بی آڈیو لیکس کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کی اف آئی اے اور دیگر کو دوبارہ جواب جمع کرانے کی ہدایت پی ٹی اے سے بھی آئندہ سمانت پر تفصیلی ریپورٹ طلب ایٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا حکومت نے کسی کو آڈیو تیپ کی اجازت نہیں تھی عدالت نے ریمارک سے یہ تماشا بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں اب افاقی حکومت پر ہے کہ وہ کیس کیسے چلانا چاہتے ہیں اگر حکومت نے نہیں بتایا تو پھر ہم نیشنل اور انٹرنیشنل عدالتی معاون مقرر کریں گے پاکستان کے خیرخواہ ہیں ہم اس ملک پاکستان کے سلامتی کے دعا گو ہیں پاکستان حیاستی اداروں کے خلاف زہر افشانی مسترد قولو میں پاکستان زنداباد اور پاک فوج زنداباد کے نارے مظاہرے میں قبائلی اور سیاسی رہنماؤں کی شرکت شرکہ کا امن کی بحالی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین رہنماؤں کا کہنا تھا کہ کسی کو علاقے میں امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے پاکستان بلوک پولٹکس پر یقین نہیں رکھتا دوست ممالک سے متوازن تعلقات چاہتے ہیں آمی چیف کی امریکی تینک ٹینکس اور میڈیا سے خصوصی ملاقات راولپنڈی میں اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر کی گاڑی کے قریب فائرنگ پولیس نے ملزم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ترجمان پولیس کا کہنا ہے جج محمد بشیر کی گاڑی پر فائرنگ نہیں کی گئی پی ای ایف چوک پر شایان نامی لڑکا اپنے عزیزوں کو زبردستی ساتھ لے کر جا رہا تھا ون ڈے کرکٹ پر ایک بار پھر بابر آزم کے حکمرانی آئی سی سی رینکنگ میں شبمن گل کو پیچھے دھکیل کر نمبر ون پوزیشن حاصل کر لی رینکنگ کے مطابق بابر آزم کے آٹھ سو چوبیس شبمن گل کے آٹھ سو دس پوائنٹس ہیں ویرات کولی تیسرے روحید شرما چوتھے نمبر پر براجمان ملک میں سردی کی شدت میں اضافہ بلو ستانو اور بالائی علاقوں میں پارا نکتہیں جماعت سے نیچے مغربی ہواوں کے سسٹم کی دبنگ اینٹری جمعہ اور ہفتے کو بالائی اور جنوبی علاقوں میں ہلکی بارش کی پیشک ہوئی درجہ حرارت میں مطیق کمی متوقع سندھ اور پنجاب کے میدانے علاقوں میں بدستور دھنکے دیرے موٹروے مختلف مقامات پر گئی گھنٹے بن رہی میرا کو کس قسم کا جیون ساتھی چاہیے بول کو بتا دیا ادھاکارہ کہتی ہیں کہ ایسا جیون ساتھی چاہیے جس کو صرف مجھ سے محبت ہو کہتے ہیں نا never stop dreaming تو بس اب بریک ہوئی ختم اس بار سب کچھ نیا ہوگا نا ٹک ٹکٹوکرز نا یوٹیوگرز صرف اور صرف آوریانس گیم شو ایسے چلے گا ایک بار پھر انعامات کی بھرمار تفری اور موچ مستی کی بہار عوام کا ہر دل عزیز گیم شو ایسے چلے گا ایک بار پھر دھوم مچانے کو تیار ہے ہر ہفتے ارتبار کو عوام جیت سکیں گے ایک کروڑوں کے انعامات دیکھیں شرکت کریں اور ہو جائیں مالا مال سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے